اسلام علیکم ویورز لرن وید اجاز میں خوش آمدید آج کی ویڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں جو کہ انگلڈ پلات ہوتے ہیں جن کی بونڈری ڈیفرنٹ انگل پر ہوتی ہے اس کو کیسے ڈرا کیا جاتا ہے آٹو کیڈ میں اگر یہ ایکوریٹ ڈرا نہ ہوں تو ہمارا جو کام ہوتا ہے پلات لے اوٹ ہوتی ہے وہ زیرو لیول سے ہی غلط ہو جاتی ہے تو میں اس سے پہلے آپ کو ایک وربلی ایک بونڈری بنا کے دکھاتا ہوں اور دکھاتا ہوں کہ اس کا کیا لاؤس ہے تو سب سے پہلے ہم ایک لائن ڈرا کرتے ہیں فیفٹی فیٹ کی سٹریٹ لائن کے لیے ایل کی جو شارٹ کٹ کی یوز کی جاتی ہے اور یہاں پر ٹوئنٹی فائی فیٹ جو کہ یہ ٹوئنٹی فائی فیٹ ہے یہ انگلڈ ہے اس کے بعد 35 فیٹ سٹریٹ ہے اس کے بعد 45 فیٹ انگلڈ ہے ڈیفرنٹ اس کا انگل ہے سٹریٹ نہیں ہے تو 45 فیٹ اور اس کے بعد 70 فیٹ جو ہے واپس ہم کلوز کر لیں گے یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ لائن خراب ہو گئی ہے یہاں پر یہ 45 ہم نے ڈیمینشن لی یہاں پر 50 ہے تو یہ کیونکہ میتھڈ کے طاحت نہیں ہے تو یہ دیکھ لیں تین فیٹ کا اس میں ڈیفرنس آگیا یہاں پر ایک فیٹ کا ڈیفرنس ہے اور یہاں پر 25 فیٹ ایکوریٹ ہے اور 35 فیٹ ایکوریٹ ہے تو یہاں پر آپ کو یہ دو جو ہیں یہ ڈیفرنٹ نظر آ رہی ہیں یہ کیونکہ ایکوریٹ نہیں ہے میتھڈ کے طاحت نہیں ہے تو میتھڈ میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا میتھڈ کیا ہے اس کو ڈرا کرنے کا تاکہ یہ ایکوریٹ ہم ڈرا کر سکیں خصوصاً جو چھوٹے پلاتس ہوتے ہیں اگر ان میں یہ زیادہ پرابلم آتی ہے ان کے ورک میں زیادہ یہ پیدا کرتے ہیں پرابلم تو ہم ایک سٹریٹ لائن 50 فیٹ کی ڈرا کر لیے ہم نے تو ہم ایک سرکل لگاتے ہیں 50 فیٹ کا سرکل کے لیے سی اور پھر 25 فیٹ کا ایک سرکل اور جہاں پر دونوں سرکل جوڑ رہے ہیں آپس میں وہاں تک ہم اس پوائنٹ تک لائن کو ڈرا کر لیتے ہیں اس کے بعد سٹریٹ لائن ہے 35 فیٹ یہ 35 فیٹ کی لائن ہوگی سرکل ایریز کر لیے ہم نے ایریز کے لیے ای کی کمانڈ اس کے بعد ایک اور سرکل 45 فیٹ اور پھر اس پوائنٹ پر 70 فیٹ کا سرکل تو جہاں پر یہ دونوں سرکل آپس میں جڑ رہے ہیں اس پوائنٹ تک ہم ایک لائن لگائیں گے اس کے بعد دوبارہ ہم یہاں پر کلوز کر دیں گے جہاں سے شروع کیا ہے تو سرکل ایریز کر دیئے اس کے بعد ہم ڈیمینشنز لیتے ہیں ڈیمینشنز کی کمانڈ پر کلک کرنے کے بعد ہم یہ انگولر ڈیمینشن ہے تو کلک کرنے کے بعد سپیس کا بٹن دبانے سے بھی یہ آپ ڈیریکٹ پوائنٹ ٹو پوائنٹ سلیکٹ نہیں کریں گے بلکہ صرف لائن پر کلک کریں گے اور یہ ہم نے ڈیمینشنز لے لی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر 70 فیٹ ہے تو ادھر بھی 70 فیٹ ہے 50 فیٹ ہے تو اس سیٹ پہ بھی 50 فیٹ ہے ادھر 25 ہے تو ادھر بھی 25 ہے اور یہاں پر 45 ہے تو ادھر بھی 45 ہے تو اس طرح سے ہم اب اس پر جب بھی ورک کریں گے تو ہمارا ورک خراب نہیں ہوگا 0 لیول سے ہی ٹھیک ہوگا تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر آپ نے آج کی ویڈیو سے کچھ سیکھا ہے تو میرے چینل میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ویڈیو آخر تک دیکھنا کا شکریہ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا اللہ حافظ